بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسیل ایکسیلنس چارس اینڈرافکس پارٹ ون لیکچر فورٹی فور اور جو ہے اپکشیر اس ورٹ آ تھاؤزن ورڈ آج ہم صرف دیکھیں گے انٹرڈکشن ایس کا کہ ریکمینڈڈ چارس ہم نے کیسے سیلیکٹ کرنے ہیں اور کوک اینلسلس ٹول جو ہے جو ایکسیل سکسین میں ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے پہلے کہ میں چارس پہ جو ہے ہم لیسا شروع کریں ایک چیز ہمیں کلیر ہونے چاہیے کہ we must know what is x-axis and what is y-axis x-axis is a horizontal line and y-axis is a vertical line یہ کہاں اپیر ہوتے ہیں کیسے اپیر ہوتے ہیں یہ ابھی آپ کو ایکسیمپل میں دکھائیں گے اور سیکنڈ پوائنٹ never make a mistake کہ ہمارا جو ہے کرسر should be in between the table یہ میں نے amounts in million لی ہیں تاکہ ہمارا لیے understand کرنا آسان ہو جائے تو یہ کرسر ہمارے پاس اگر اس table میں ہے تو ہمارے پاس جہاں وہ charts active ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے میں نے جناب insert پہ گیا insert پہ جانے کے بعد جہاں میں نے کہا جناب یہ ہمارے پاس charts ہیں ہم نے recommended charts پہ پہلے جہاں click کر دیا recommended charts پہ click کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس اس نے بہت سے charts ہیں ہمارے لیے immediately draw کر دیئے ہمارے data کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں depend کرتا ہے کہ ہمیں کون سا chart چاہیے بہت سے options ہمارے پاس ہیں رائجر تو میں جس کو okay کروں گا وہ chart میں روپس آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں ابھی جو second جو tool ہمارے پاس ہے وہ ہے excel 2016 میں وہ جو ہمارے پاس جہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں quick analysis tool ہمارے پاس ہے رائجر اس کو میں نے click کیا تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ پہلے ڈیسلس کر چکے ہیں ہم نے اس میں formatting بھی دیکھی تھی ہم نے اس میں tables بھی دیکھے تھے تو جو ہے اب میں جاتا ہوں charts پہ اگر میں charts پہ جاتا ہوں تو اس نے ہمیں دیکھیں یہاں پر بہت سارے charts جہاں ہمارے لئے اس نے draw کر دی ہیں جس طرح سے recommended charts میں تھے ہم quickly یہاں سے کوئی charts select کرنا چاہتے ہیں تو select کر لیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ہے جنہیں بھی charts ہیں یہ سب کے سب جہاں کیا ہیں یہ recommended ہیں ابھی یہ raw ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو ہمیں more charts کہا تو اس نے دیکھیں وہ ہمیں recommended charts دکھا دیئے اس کا ساتھ ہی ایک اور ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں all charts یہ جو all charts پہ اگر میں click کروں تو اس نے بتا دیا کہ جناب ہمارے پاس کون کونسی جہاں charts available ہیں آپ کو پائی charts چاہیے اوپر دیکھیں بہت سے اس کے option ہے bar chart چاہیے ہم سب دیکھیں گے میں اس لئے quickly آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا آپ کو انتازہ ہو جائے پھر ہم جب کام کریں گے تو آپ خود master ہو جائیں گے اس کے اور آپ بہت خوبصورت خوبصورت جہاں graphic کے ساتھ اچھے charts بنائیں گے اور یہ آپ دیکھتے جائیں یہ جب waterfall ہے یہ combo ہے اس کو جیسے چاہیں ہم change کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک طرقہ initial draft ہوتا ہے اس میں میں کام کرنا ہوتا ہے رائے جی تو اب میں جہاں واپس سلتا ہوں اب یہی option دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر جہا charts ہے اس کے ساتھ available ہے یہاں پر اگر میں click کروں تو اس نے کہا یہ ہمارے پاس بارٹ charts ہیں آپ کو کون سا chart چاہیے رائٹ میں کہتا ہوں جناب آپ ایسے کریں کہ اس کو تھوڑا سا میں side پر move کر دوں تاکہ میرے لئے دیکھنے میں آسانی ہو میں دوبرا جہاں insert پر جاتا ہوں میں کہتا ہوں جناب ٹھیک ہے اب یہ والا chart مجھے چاہیے مجھے یہ chart چاہیے یہ 3D column chart چاہیے مجھے جہاں یہ bar chart bar chart چاہیے اب یہ جو ہیں advance میں جا کر ہم ان کو جتنا beautify کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں گے لیکن basic میں بھی ہم کافی کام اس پر کریں گے رائٹ اب میں کہتا ہوں کہ اتنا اس کو آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ چاہیے نا یہ line chart دکھا دیں line chart میں بہت option ہمارے پاس ہے 3D line chart ہمیں چاہیے ہمیں duty line chart چاہیے ہمیں اس طرح سے area والا chart چاہیے just have a look یہ آپ کو idea کے لیے دکھا رہا ہوں آپ خود باقی دیکھ لیں گے میں اس پر ٹائم زیادہ لگا رہا نہیں چاہتا پائی چارٹ دیکھ لیں پائی چارٹ 3D دیکھ لیں پھر رونٹ دیکھ لیں جی رائٹ جی اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس یہ والے چارٹ ہیں tree map چارٹ ہے رائٹ جی پھر ہمارے پاس sun brust ہے اور بہت سے اور option ہے پھر ہمارے پاس جہاں ہسٹو گرام ہے آپ کو کونسا چارٹ پسند آتا ہے آپ کو وہ دیکھ لیجئے رائٹ پھر ہمارے پاس یہ جہاں سکیٹر گراف چارٹ ہیں یہ آپ دیکھ لیں تو نیکس ہمارے پاس ہے جناب waterfall waterfall میں آپ کو یہ والا waterfall چاہیے آپ کو یہ والے چارٹ چاہیے stock والا چارٹ چاہیے this چاہیے there are hundred of options depend کرتا ہے کہ آپ کو پسند کونسی آتی ہے کچھ ایسا بھی چارٹ نہ بنائیں کہ سمجھ نہ تو depend کرتا ہے کہ آپ کی آڈینس کی ہیں آپ کے جہاں جن کو آپ پیزنٹ کر رہے ہیں وہ کہا چاہتے ہیں but options بہت ہیں ہمارے پاس right combo چارٹ میں جائیں گے اس میں ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس یہ ایک جس سٹارٹ اپ ہے جس کو ہم لے کے آگے چلیں گے اب ہم ایسے کرتے ہیں سمپل چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میرے پاس یہاں تو data بہت کام ہے میں چاہوں تو اس چارٹ کو کہیں بھی موف کر سکتا ہوں میں اس کو یہاں پر بھی کر سکتا ہوں اس کو یہاں پر بھی اس کو جیسے چاہوں اس کو سائز کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو اس کو میں جا ہوں تو میں اس چارٹ کو موف بھی کر سکتا ہوں میں جب موف کروں گا تو یہ بتائے پوچھے اس میں یہ کہاں موؤ کرنا ہے تو میں اس کو کہاں دوں جاسے کریں میں پاس اگر ایف ایف ایلیون پس کروں گا تو اپیازی ویڈے پر ایک اور موؤ کر دے گا میں نے اس کو اوکے کیا تو اب اس نے نئی شیط میں موؤ کر دیا اب میرے پاس دیکھیں یہاں پہ جگہ بہت ہے میرے پاس یہ جب اس پہ ہم کام کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا کیسے کرنا ہے کیسے دیزائنگ کرنی ہے یہ ہمارے پاس نیکس جہاں ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے ری سائز کرنا ہے اس کو اب میں پہلے جاتا ہوں ریون پہ اس سے پہلے کہ یہ میں ان چیزوں کو دیکھوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہاں ریون پہ جب میں گیا تھا دیزائن ہمارے پاس ہے دیزائن بھی اپیر ہو رہا ہے اور ہمارے پاس جہاں یہ فارمیٹ بھی اپیر ہو رہا ہے ہم آگر دیکھیں گے اور اس میں لیا اور بھی آ جائے گا ڈیزائن پہ جب میں نے کلکیا تو یہ دیکھیں ہم نے موو چارٹ ڈیزائن اسے کیا تھا اور میں یہاں پہ آتا ہوں ایڈ چارٹ ایلیمنٹ جس اس کو آپ دیکھتے جائیے گا کہ یہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ یہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایکسس جو ہے جیسے میں نے کہا تھا جب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ہیں کہ آپ پریمری ہو زیادہ آپ کو چاہیے یا آپ کو ورٹیکل چاہیے تو دونوں آپ ہمیں یہ دکھا رہا ہے پھر اپرہ ٹائٹل جہاں فرمی ہو زیادہ ٹائٹل آپ کو چاہیے دیکھیں اس نے چو کر دیا یہ آپ کو پریمی ورٹیکل ٹائٹل چاہیے اپری بھی آ جائے گا پھر آپ کو جناب جو ہے چارٹ جو ٹائٹل ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہیے تو یہ وہاں سے ختم ہو جائے گا اب آف چارٹ ہے تو پھر آسما ہمارا پاس آتا ہے ڈیٹا لیبل ہمیں ڈیٹا نہیں چاہیے میں کہتا ہمیں ڈیٹا چاہیے تاکہ نظر آئے کہ یہ ہر ایک ڈیٹا کتنا کتنا ہے دیکھیں اس نے یہاں پر ہمیں ڈیٹا بھی شو کر دیا پرسنٹیج بھی شو کر دیا اس کو ہم نے اب ری سائز کیسے کرنا ہے ری ایجسٹ کیسے کرنا ہے یہ ہم آگے دیکھ دیکھتے جائیں کہ ہم آپس یہ ڈیفرنٹ آپشن ہیں تو ہمارے پاس جہاں ڈیٹا ٹیبل میں جہاں ہم ہم جاتے ہیں یہ لیجنڈ کی نیچے ہم آپس آگئی ہے اس میں سب کچھ پوچھو کر دے گا کہ اب آپ سینٹرل میں کیا ہے سینٹر ٹو میں کیا ہے ساغت میں ڈیٹا کیا ہے نورت میں کیا ہے نو لیجنڈ کی ہے ہم آگئے تو ہمیں لیجنڈ کی نہیں چاہیے ہمیں یہ آپ کو میں جہاں دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ لیجنڈ کی کے ساتھ ہے اور یہ دیوڈ لی پھر جہاں ہمارے پاس ایرار بارز ہیں ہمیں ایرار بارز نہیں جے ہمیں سننڈ جہاں وہ چاہیے ہمیں پرسنٹیج میںhair 합رائے تو سنڈ ڈیویشن میں آپ کیل کر دیں تو this is all about embrace. گریڈ لائنس ہمیں چاہیے جو ہے. بٹی لائنس ہمیں چاہیے ہمیں graяс Pfizer ٹھا یہ ہمارے پاس پھر جو ہم دcken کی بات کرتے ہیں. ہمیں مل trifارہ ہم نہیں چاہیے اب تو نکم فائے تو پھر شاک کر دے گا پھر یک پھر یک پھر won پہ شوق کر دیں تو باٹم پہ شوق کر دے گا لائنز ہم چارجب بنائیں گے تو طب یہ ہمارے پاس کام آئے گا اب ٹرینڈ لائنز آپ کو چاہیے ہمارے لائنز چاہیے تو لینر ٹرینڈ لائنز ایڈ کر دے گا اس طرح سے ہمیں جب ٹرینڈ لائنز ایڈ کرنے کو زد پڑے گی تو ہمارے پاس یہ ٹرینڈ لائنز بھی ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ طورا سا انڈرسٹینڈنگ تھی اب اب ہلکا سا دیکھیں میں یہاں پر آتا ہوں یہ چارٹ ہے اس نے چارٹ ریٹر لکھا اس کو میں جیسے چاہوں چینج کر سکتا ہوں ابھی چینج کیسے کرنا ہے وہ ہمارا اگلے لیکچر میں دیکھیں گے لیکن تھوڑا سا میں کوئی انٹرلکشن ہوتا دوں یہ دیکھیں یہ چارٹ ایلیمنٹ ہے جو ہم نے ایڈ چارٹ ایلیمنٹ دیزائن میں دیکھا تھا رائے جے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر پیر ہو رہا تھا اب یہ ہمارا پاس قویقلی ہے میں یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہم یہاں پر جا سکتے ہیں میں اس کو کلک کیا تو وہ دیکھیں ساری آپشن جو ہم نے وہاں دیکھی تھی ہم نے پاس یہاں آگئی بلکہ اس کے ساتھ ایک بٹن بھی میں پاس آ رہا ہے میں اس کو ٹک انٹک کروں گا تو دیکھیں یہ جو ایکسس ہے وہ غیب آ جائیں گے ٹک کروں گا آ جائیں گے ٹائٹل جو ہے میں نے اس کو یہاں پر لیکیا ہم تو ٹائٹل آ جائیں گے اور اب جو ہے یہ آگے ایک اور آپشن ہے یہ جو بٹن ہے یہ میں بتا جنہا پرامل چاہیے اور ریزنٹل چاہیے مور آپشن پر جانا ہے چار ٹائٹل آپ کو کیسا چاہیے چاہیے جنہا آپ ٹائٹل میں چاہیے یا مجھے نہیں چاہیے اگر چاہیے تو پھر مجھے کہاں پر چاہیے ٹائٹل جی تو یہ مہا پر ڈیٹا لیبلز ہیں لیبل جیٹا ہمیں کہاں پر چاہیے ہمیں سینٹر میں چاہیے ہمیں انسائد انڈ پر چاہیے رج تو ڈیٹا لیبل سے بات کر رہے تھے آج لیبل میں ہمیں یہ کان چاہیے انسائیڈ انڈ پر چاہیے چاہیے انسائڈ انڈ پر چاہیے بیس پہ چاہیے آتشائیڈ انڈ پر چاہیے رج ہم bumpل فال اوermین چاہیے نہیں بتا رہا کہ کس کا ڈیٹا کہاں پر ہے ہمیں یہ سینٹریaters ہیں نیچے دیکھیں شو کر دیا ہے. ڈیٹا ٹیبل آپ کو جہاں نیچے شو کر دیا ہے. میں کہتا ہوں جو میں ہمیں ڈیٹا ٹیبل چاہیے لیجنڈ کی چاہیے نو لیجنڈ کی چاہیے مور آپشن یہ ہم دیکھ چکے سارے ایرر بار گریڈ لائنز چاہیے یا نہیں چاہیے لیجنڈ ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے یہ آپشن ہمارے پاس یہاں بھی آویلیبل ہے. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سٹائل آپ کو کون سا سٹائل چاہیے آپشن یہاں میں شو کر دی ہیں. کلرز آپ نے اس میں کون سا چینج کرنے ہیں. کلر کا پیٹرن کہہ چاہیے آپ کو کلر یہ پیٹرن چاہیے یہ پیٹرن چاہیے کلر کا یہ والا پیٹرن چاہیے بہت سی چیزیں ہیں آپ کو یہ کسٹمائز خود بھی کر سکتے ہیں آپ پیٹرن یہاں سے بھی چیز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ اس نے ہمیں کمینیشن دیئے ہیں اگر آپ کو یہ پرسندہ آپ یہ سیلیکٹ کر لیں ورنہ آپ اپنی مرضی سے جو کلر چاہیں گے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو لاس بٹن ہے وہ فیلٹر کا ہے فیلٹر میں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جنا مجھے جنا صرف آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک میں اس کو انکلک کرتا ہوں مجھے آپ ایسا کریں ٹارگٹ شو کر دیں اور مجھے پرسنٹیج شو کر دیں یہ دوچینے شو کر دیں اور یہاں پر آپ مجھے صرف جو ہے وہ نارت اور سینٹرل وان شو کر دیں یہ میں نے اپلائی کیا تو جہاں دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹا سا ایک چارڈ بن گیا اس لیے میں بتا دی کہ یہ نارت ہے اور یہ آکے پرسنٹیج بڑی چھوٹی سے آ رہی ہے یہ پرسنٹیج بڑی چھوٹی سے آ رہی ہے کہ نہیں مجھے مزا نہیں آ رہا پرسنٹیج نہ دکھائیں بلکہ آپ مجھے ڈیفرنس دکھا دیا پرسنٹیج جہاں سے ختم کر دیں اس نے پرسنٹیج ختم کر دی میں نے اپلائی کیا تو یہ دیکھیں اس نے دیفرنس بتا دیا تو ابھی ہم اس پہ اور فیلٹر اپلائی کریں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے ابھی جہاں ہمارا یہ چرف دیکھیں گے آج کے لیے تو انشاءاللہ توہا ہمارا آپ کو مجھے مسارے تو知道 에요 توڑے گا